سلام علیکم برا نام سور احمد ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ دراز سال سنٹر کے اوپر آپ کو کیسے لسٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم اور اس کو مینج گیا سے کر سکتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ انہیں سٹور میں پروڈٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور سنگل پروڈٹ کی لسٹنگ آپ کیسے کریٹ کریں گے ایڈنگ بیسک انفرمیشن جو ہے آپ کی ڈیٹیلڈ انفرمیشن آپ کیسے ایڈر کرو گے اس میں پرائسنگ اور سٹاک کیسے میں ڈیٹ کرو گے اپنا ٹیسٹ کا ایڈنگ سرویسز انڈ ڈیلیوری یا مینیٹوری پروڈٹ ایڈریپیوٹس کیا ہے اور اس کے گائیڈ لائنز کیا ہے اور پھر ایڈنگ ہم ایمیز جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے دراز پہ ان کی گائیڈ لائنز کو چیک آؤٹ کریں گے سو اوکے سو اوکے سو اوکے سو اوکے سو اوکے سو ایڈ ایڈ پروڈٹ میں دیکھیں گے کہ سنگل پروڈٹ کو آپ دراز سیلر سینٹر میں کیسے آپ کو لوڈ کرتے ہو اور اس کے سٹیپ سب بائی سٹیپ پروسس کے ایڈ رکوایر ہے آپ کا تو اس کو سٹاٹ کرتے ہاں سب سے پہلے اپنے دراز سیلر سینٹر پہ جانے اور اس میں آپ کے پاس سائٹ بار مینیو کے اوپر پر آپ کلک کرو گے تو آپ کے پاس ایڈ پر اپنی کلک کرنی کے بعد آپ کو یہاں لے جائے گا نیو پیج پر بیسیک انفرمیشن اب یہاں پر بیسیک انفرمیشن میں آپ نے پرائیٹ کا نیم انٹر کرنا ہے اور کیٹگری انٹر کرنی ہے ایسا پرائیٹ کا نیم وہ ٹائٹل ہوتا ہے جو آپ کی کسٹمرز کو شو ہوتا ہے تو یہ آپ نے ایک بہت دیان سے بھی ایک کرنا ہوں تاک اس کو جو ایک فارمیٹ ہے جس کو آپ فائلو کچھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کا بھرینڈ نم آئے گا پھر مارڈل نم آئے گا پھر کی پروڈٹ سپیسیفکیشن ہوگی اس کا میر کیورڈ ہو سکتا ہے یا پھر اس کی سائز ہو سکتا ہے اس کا جو ایک اس کو ایک پروڈٹ کو نون ایک فیچر ہے اس کا وہ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد پروڈٹ کا نیم ہوگا اور پھر اس کا پروڈٹ کا کلر آپ اینٹر کر سکتے ہو تو یہ آپ کا ایک فارمٹ ہے جس کو فالو کر کے آپ اپنا ٹائٹل پروڈ کر سکتے ہو اوکے سو یہ یہاں پر ہم نے ٹائٹل اینٹر کر دیا اب اس کے بعد کٹیگری یہ آ جاتی ہے تو ہم نے کٹیگری چوز کی ہے ٹی بی آڈیو ویڈیو گیمیگ جو آپ کی کٹیگری کو آپ کی پروڈٹ کو بیٹر کرتی ہے اس کے بعد کٹیگری میں آپ کی پروڈٹ فال کرتی ہے اس کے بعد یہ آپ اپنے پروڈٹ کو لیسٹ کریں گے انٹر کریں گے یہاں پر وہ کٹیگری اور اگر اس کو کٹیگری کو آپ کو کوئی اگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے کہ کونسی کٹیگری میں آپ کی پراؤڈٹ فال کرتی ہے تو سیمپل آپ کے راز پر جائیں اپنی پراؤڈٹ کی سیمیلر پراؤڈٹس کو چگہ کریں اور دیکھیں وہ کونسی کٹیگری میں فال کر رہی ہیں اور وہی کٹیگریز آپ یہاں پر آ کر چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے ویڈیو یو آرل اگر آپ کو کوئی ویڈیو ٹیٹوریل اپلوٹ کرنا ہے تو وہ یہاں پر آپ یو آرل اس کا دے سکتے ہیں اس کے بعد پراؤڈٹ اٹریبیوٹس آ جاتے ہیں تو پراؤڈٹ اٹریبیوٹس میں پراؤڈٹ کی برینڈ آ جاتی ہے برینڈ نیم آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد اس کا ڈسپلی سائز ان چیز آپ نے انٹر کرنا ہے اگر کوئی ویڈیوٹлосьائیو چیز کو ڈسٹی کوئی تردھی کریں آیا و یا آگیا چیز آپ نے انٹر کرسکے کہ کوئی کٹی کریں ہیں اگر کوئی بیخارٹ ہوتی تو یہاں پر دیفرنٹ اٹریبیوٹس ہوتی ہے تو آپ میگوا مووڈر پر کٹ دیکھوکارounds corner term آپ کو صرف کی مکسی مدد فردر رکھتے ہیں براہبس آجاتے ہیں اور ان اٹریبیوٹس کو فیل کر کے آپ اپنی پرڈک کی وزیبیلٹی کو انکریز کر سکتے ہو ٹی وی ریسولوشن ہے یہاں پر وہ آپ کے پاس ایڈنٹر کریں گے آپ نمبر آف یو ایسی پورٹس ہیں نمبر آف ایش ڈی ایم آئی پورٹس ہیں آپ کے پاس کرپ ٹی وی ہے نئی تکرپ نہیں ہے سینما 3D یہ سپورٹ کرتا ہے نہیں تو یہاں پر اپنی پرڈک کی تمام کوشش کرنے کے کام کی میکسیمم آپ یہاں پر اٹریبیوٹس کو فیل آٹ کریں تاکہ آپ کی پرڈک کی وزیبیلٹی کو یہ ہیلپ آٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی ڈسکرپشن آ جاتی ہے انڈیٹیلڈ ڈسکرپشن آ جاتی ہے اس میں یہاں پر آپ کی بلٹ پوائنٹس آپ کہہ سکتے ہیں ہائیلٹس کہہ سکتے ہیں ان کو یہاں پر آپ اپنے انٹر کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ڈسکرپشن ہوتی ہے تو پروڈک کی ڈسکرپشن آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہو تو یہ یاد رہ گئے یہ کمپلیٹ آپ کے پاس ایک انگلیش میں ہونے چاہیے اگر آپ سوری انگلیش ڈسکرپشن آپ ہی ہونے چاہیے تو what is in the box سوری آج میں تھوڑا ہی تبیہ تھراب ہے میری تو یہاں پر what is in the box تو یہ ہے آپ نے یہاں پر ساری ڈیٹیل لیں یہاں پر انٹر کرنا ہے کہ باکس میں کیا ہے برانٹی کارڈ ہے اس کا ٹی وی ریموٹ ہے اس میں کیبلز کون کونسی ہیں یوزر میانوال ہے اس میں تو یہ سارا آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے جا کے کسٹمر کو پتا جال جائے کہ کوئی چیز مسنگ تو نہیں ہے اس میں کلر فیملی ہے تو کلر فیملی یہاں پر اپنے ڈیسائیڈ کرنی ہے یہاں پر انٹر کرنی ہے پرانٹ کی کونسی ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے پرائز آپ نے سیٹ کرنی ہے کلر فیملی ہے آپ کے پاس پرائک ہے پرائز اس کی کیا ہے 45,000 سپیشل پرائز کیا ہے 43,000 یہاں پر آپ نے لیمٹی ٹائم کریٹ آپ نے 2,000 اس کی پر ڈسکارم لگا دیا کونٹیٹی آپ کتنی رکھ رہے ہیں آپ کے پاس 50 ہے آپ کی سیلر اس کے یوں کیا ہوگا تو یہ سیلر اس کے یوں آپ نے ایک پرائز کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لئے آپ یہ خود سے سٹاکیپنگ یونٹ یہاں پر انٹر کرتے ہو اس کے بعد سرویسز اینڈ ڈیلیوری ہے تو ورانٹی ٹائپ ہے برینڈ ورانٹی ہے آپ بھول ورانٹی پروائیڈ نہیں کر رہی ہے برینڈ پروائیڈ گا رہی ہے ورانٹی پیریٹ کیا ہے مانی یہ رہے ہیں ورانٹی پالسی کیا ہے تو یہ یہاں پر آپ انٹر کر سکتے ہیں کہ اس ورانٹی کی ہوئی پالسی ہے اور کچھمبر بروکن کریکس ہیں اس طرح کی پوئی ورانٹی نہیں ہوگی اس کے بعد ڈیلیوری ہے پیکج پلس ویٹ ان کے جیز جو پرادرک ہے ویٹ ہے اور اس کے ساتھ جو پرادرک کی پیکنگ کے لئے ویٹ ایڈ اپ کر کے جو ٹوٹل ویٹ ہوتا ہوئی یہاں پر آپ نے انٹر کرنا ہے پیکچی کی ڈیمنشنز آپ نے انٹر کرنی ہے ویشیو شپنگ کارس ڈیٹیلز ہیں اگر آپ شپنگ کارس کو چیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ نے دینجرس گوڈس اگر اس میں بیٹری ہے تو آپ نے وہ چیک کرنی ہے آپ فلیم اپل پرادرک ہیں تو وہ آپ نے یہاں پر چیک کرنا ہے لیکوڈ ہے تو وہ چیک کرنا ہے اگر نن ہے تو کوئی بھی ڈینجرس آپ کی آئٹیم نہیں ہے ڈینجرس یہاں پر گوڈس نہیں ہیں تو اس کو میں ان کو کلک کریں شپنگ کارس آپ کے پاس آ جاتی ہے اوکے سنیرڈ پرائس ہے اس میں کراچی میں اگر آپ شپ کراتے ہیں آپ کی پرادرکت تو 9.99 ہوگی لاہور میں شپ ہوتی ہے آپ کی پرادرکت تو 1480 ہی ہوگی اس کے بعد راول پینڈی میں ایک حسلہ بعد میں آپ کی پرادرکت شپ ہوتی ہے تو اس میں 1400 اور 1900 1900 اور یہاں کے پاس شپنگ چارجز آئیں گے اوکے سو یہاں پر ہے کہ یہاں پر ہے کہ یہاں پر ہے تو یہاں پر جب آپ سمیٹ پر جب آپ کلک کرتے تو آپ کی پرادرکت لسٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ دن پر کلک کر سکتے ہو دن پر کلک کر سکتے ہو یہاں پھر اگر آپ نے کوئیوھر پرادچ آئیڈ کرنی ہے تو آئیڈ ایک پر آئیڈ کر سکتے ہو اوکے سو اس کے بعد آپ کی پرادرکت اوہریویو میں آ جائیں گے اور یہاں پر آپ کی جو پرادرکت آپ نے لسٹ کی ہیں وہ یہاں پر آپ کو ہو جائیں گے چاہیے ہیں کہ اپنی پرائر ایمیجز ہیں آپ نے ایک ساپس اپنی پرائرٹ کی کرنی ہے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کسٹمرز کمپلین کرتے ہیں کہ بہت ہی ایک ایک پی آری اپنے نہیں کرنا اس طرح آپ کے store health کو بہت نیکٹیب ایفیکٹ بڑھتا ہے ڈیسکریپشن اور ہائیلائٹ ہیں وہ آپ کی اٹرکٹیو ہونی چاہیے اسی طرح نہیں کہ آپ نے ایک پیراغراف میں لکھ دیا ان کو ایک تھوڑا شورٹ کریں اور اٹرکٹیو ان کو بنایں تاکہ لوگ پردے ان کو کمپلیٹ پر سکیں تو یہ ان لیمیٹی انفرمیشن ہے وہ بلکل آپ نے ایڈ نہیں کرنی اگر آپ نے اپنے مینشن نہیں کرنی تو فالس گریمز جو ہوتی ہیں آپ نے وہ بلکل بھی نہیں کرنی اوکے سو امیج گاہر لائنز آپ کے پاس آجاتی ہیں تو پرادرٹ ہوتاگری کیسی ہونی چاہیے تو بی کلیر بٹ ناٹ بلرڈ تو آپ کی پرادرٹ بلکل کلیر ہونی چاہیے وائٹ بیگراند کے ساتھ فرسٹ پکچر جو ہوتی ہے اور جو وائٹ بیگراند کے ساتھ ہونی چاہیے بلرڈ نہیں ہونی چاہیے آپ کی پکچر وائٹ یا گرے بیگراند کے ساتھ ہونی چاہیے یہاں پر شوکر بتا رہی ہیں کہ وائٹ یا گرے بیگراند ہونا چاہیے لائٹننگ تو لائٹننگ جو ہے وہ پرابر ہونی چاہیے آپ کو کہیں سے وہ ڈارک نئی پرادرٹ کا ڈارک یا نا جو پرادرٹ سہی طرح وزیبل نہیں ہے پرادرٹ اس طرح نہیں ہونا چاہیے شوکلرز اینڈ مٹیریل فلیر لی تو تاکہ کسٹمر کو پتا چلے کہ کیا کلر ہے اس پرادرٹ کا اور کیا کس طرح کا مٹیریل یا گیا ہے اور ملٹیپل اینگلز کو کور کریں تاکہ آپ کی جو کسٹمرز ہیں ان کو ایک پرابر کی آپ کی پرادرٹ ہے وہ ویزیبل ہو اور اس کو بائی گا شکیں ایمیج کا فارمیٹ کیا ہے تو مینڈیٹوری ایمیجز اٹ لیسٹو ہوتی ہیں فرنٹ اور بیک آپ نے مینیمم دو پکچرز لگانی ہے پرادرٹ کی فرنٹ کی اور پرادرٹ کی بیک کی تو سائز چارٹ آپ نے ضرور فالو کرنا ہے فیشن انکوانی کارٹی کی اس کا لائک سٹال ایمیجز ہیں وہ آپ بھی آپ انٹر کر سکتے ہو تو اگلی بیٹر یہ ہے کہ آپ 6 سے 8 پکچرز اپلوڈ کریں تاکہ آپ کے جو کسٹمرز ہیں ان کو کلیرلی آپ کی پرادرٹ کے بارے میں پتا چال سکے اور ایمیج فارمیٹس جو اللہوڈ ہیں وہ جبی جی ہے پی این جی ہے اور گیپس فائل یہ سارے فارمیٹس آپ کو یہ فائل آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اب پرادر کی ڈیمینشنز آج جاتی ہیں تو بیسڈ ڈیمینشن جو ہیں وہ 1000 و 1000 پکسل ہیں تک بھی یہاں پر ایکسیپٹیو ہوتی ہیں میکسیم فائل کا سائز ہونا چاہیے 3 ایمیٹس سے زیادہ فائل اپلوڈ نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ بڑی ہے ایمیٹس کی فائل اپلوڈ نہیں ہو سکتی اس میں اور جو فرسٹ ایمیج ہے وہ ہمیشہ فرنٹ پرادرٹ کے فرنٹ کیونے چاہیے تو یہ جب آپ اپلوڈ کر دیتے تو اس میں 3 سے 4 دیز رکھتے ہیں آپ کی جو ایمیجز ہیں وہ پرادرٹ کے اوپر پراسس ہو کے اپلوڈ ہوں that's it thank you آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو انتہائی اہم معلومات شیئر کی ہیں جو کہ آپ کے وزنس کو ٹریشنل بزنس سے نکال کر ڈیجیٹل بزنس کی دنیا میں ہلا سکتی ہے اور آپ کے کام کو ڈیجیٹالائز کر سکتی ہے ہم ہر طرح کی ورشل سرویسز پر پروائیٹ کرتے ہیں اگر آپ کو اپنے بزنس میں کسی قسم کی کنسلسنسی یا ورشل سرویس چاہیے تو آج ہی رابطہ کیجئے whatsapp 00971-565-499-494 یا ایمیل کیجئے info at the rateofpefconsulting.com ہماری ٹیم جلتی آپ سے رابطہ کرے گی